اللہو 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 اللہ من صبت علا ولایتنا فی غیبت قائمنا حدیث سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے پانچوے امام کی حدیث ہے کیا فرماتے ہیں جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے ہمارے قائم کی غیبت میں یعنی زمانہ کون سا جس میں ہم اور آپ ہیں جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہے ہمارے قائم کی غیبت میں تو کیا ہوگا اَعَطَاهُ اللَّهُ لَهُ عَجْرَ عَلْفِ شَهِيد اللہ اس ولایت پر باقی رہنے والے کو ایک ہزار شہیدوں کا عجر احنایت کرے گا حدیث ایک کتنی باریک ہے یعنی ایک ہزار شہیدوں کا عجر ایک طرف اور خالی اس زمانے میں جب حجتِ خدا غائب ہو اس میں اپنے ایمان کو سنبھال لینا اور اپنے ایمان کو باقی رکھ لینا ایک ہزار شہدہ کے برابر عجر ملے گا اور شہدہ بھی عام جنگ کے نہیں شہدہِ بدر و ہنین جو بدر اور ہنین کے صحابہ ہیں تمام کے دمام آپ تاریخ پڑھ لیجئے جتنا رتبہ شہدہِ بدر کا ہے اتنا کسی شہید کا نہیں ہے سب سے عظیم ہیں شہدہِ بدر اور پانچویں امام فرماتے ہیں جو ہمارے قائم کی غیبت میں یعنی آپ لوگ یہ جو آپ جوان بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ اگر اس کی تشریح کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ دوسرے جو پیریٹ تھے دوسرے جو زمانے تھے ہم سے پہلے جتنے بھی آئیمہ کا زمانہ گزرا ہے اس زمانے میں گناہ کے وسائل بہت تھے مگر آج سے زیادہ نہیں تھے ابھی چالیس سال پہلے جو گناہ کے وسائل آج ہیں کیا اتنے وسائل پہلے تھے ایماندہی سے بتائیے آج گناہ کے وسائل بہت زیادہ ہیں آج گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں آئے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیے اور نکلنے کے بعد گناہ کی جگہ تلاش کریے ہر آدمی پہلے گناہ کرتا تھا تو گناہ کی جگہ تلاش کرتا تھا شخصیت تلاش کرتا تھا ایک عورت تلاش کرتا تھا نہ جانے کہاں کہاں جایا کرتا تھا تب وہ گناہ کر پاتا تھا لیکن آج وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ گناہ کی مشین ہر وقت موبائل کی شکل میں ہر جوان کے ہاتھ میں موجود ہے ایسے میں اگر کوئی ایمان بچا لے تو اسے شہید کا عجل ملتا ایک سلامات پڑھیں محمد وعالی محمد بھائیل پچیس پچیس سال کی عمر میں پہلے پتا نہیں ہوتا تھا جوان کو کیا ہے دنیا آج پندرہ سولہ سال کے لڑکے سے آپ پوچھ لیجئے پوری دنیا کا نقشہ کھیچ کے رکھ دیتا ہے اور ابھی باپ یہی سوچتا ہے پچیس سال میں بھی اس زمانے میں بھی کہ میرا بیٹا بچہ ہی ہے یہ بچہ نہیں رہا اب پوری دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی میں مخالف نہیں ہوں کہ نہ دیجئے کیونکہ ہر چیز کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے اب یہ ممبر ہے اس کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے اور اسی ممبر کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے اگر ممبر کا استعمال صحیح ہے تو وہ ہدایت کرے گا جو ممبر پہ آیا ہے اور اگر ممبر کا استعمال غلط ہو جائے تو یہیں سے اخباریت پھیلتی ہے یہیں سے ملنگیت پھیلتی ہے ہوتا ہے ہر چیز کا استعمال غلط بھی ہوتا ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہوتا اسی طرح موبائل کا استعمال ہے اب یہ نہ کہیے جناب نے تو پہلی رجب میں ایسا کر دیا کہ موبائل چھوڑ دیں نہیں موبائل میں میں نہیں کہتا ہوں موبائل چھوڑی لیکن میں یہ کہتا ہوں پوری دنیا آپ کی جیب میں ہے یا نہیں ہے تو جو گناہ کرنے کے وسائل آپ مثلا آپ کمبل میں ہیں اپنے آپ لہا فوڑے میں ہیں سردی کا زمانہ ہے کمبل میں موبائل ہاتھ میں ہیں تو آپ کو گناہ کرنے کے لئے کہیں جانے کی ضرورت ہے اگر کرنا چاہیں آپ کر سکتے نہیں وہی سب کچھ ہو سکتا ہے غلط تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں غلط فوٹوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں اب حدیث سمجھ میں آئی یا نہیں آئی منصبت علا ولایتنا جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے ولایت کا مطلب محبت نہیں ہے خالی اس لئے کہ ہر آدمی دعویٰ کر دیتا ہے ہم تو محبت کرتے ہی ہیں اہلِ بیعت سے ولایت کا مطلب پورا ایک نظام ہے ہمارا ہمارا ایک پورا نظام ہے اس نظام کو آپ کو فالو کرنا ہے اس نظام کو ماننا ہے اس لئے کہ آج کل ہم نے غدیر کے مسئلے کو بہت ہلکا سا کر دیا محبت ولایت یعنی محبت ولایت یعنی محبت ولایت محبت نہیں ہے ولایت یعنی سلطنت ولایت یعنی حکومت ولایت یعنی اقتدار جس آدمی کے ذہن کا مالک علی بن جائے ایک سلوات بھیجے محمد اور علی محمد پر دلوں پہ حکومت ہو تو علی کی دماغ پہ حکومت ہو تو علی کی آزا اور جوارے پہ حکومت ہو تو علی کی خدا کی قضم جیسے جیسے علی کی حکومت مانتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے گناہوں سے دور یہ ہے منصبت على ولایتنا فی غیبت قائمنا